آئیے ناظرین نان خطائی بنانے کی ہم آپ کو ایک بہت ہی پرانے وقتوں کی بیسک ریسیپی دیتے ہیں یہ اس سمانے کی ریسیپی ہے جبکہ اونس وغیرہ گھروں میں موجود نہ ہوا کرتے تھے اور لوگ اس طرح پر کوکیز بنا کے تندور میں بھیجوا دیا کرتے تھے کہ تندور والا جب روٹیاں لگا کے ہٹے تو کچھ دیر کے لیے یہ جو نان خطائی ہے یہ اپنے تندور میں رکھتے تاکہ یہ تیار ہو جائیں تو یہ ایک بہت ہی پرانی بہت ہی بیسک ریسیپی ہے جو کہ developing countries میں آج بھی تیار کی جاتی ہے جہاں پر بجلی پانی میسر نہیں ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو ایک کپ plain flour کا لیا ہے یعنی کہ میدے کا اور تھوڑا سا ہم نے butter لیا ہے اندازے سے ہی لینا ہے اور اس butter کو ہم نے 10-15 seconds microwave میں رکھ کے تھوڑا سا soft کر لینا ہے اب ہم نے شوگر لینی ہے جتنا دکھنے میں یہ flour ہے بول میں اس سے قریباً آدھا آپ نے شوگر کا لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو flour اور شوگر ہے اس کو butter سے جوڑنا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا کرتے تھے ہم نے تو یہ ذرا سا دودھ کا ہاتھ لگایا ہے صرف اس لیے کہ بہت زیادہ ہمیں ان cookies میں butter نہ ڈالنا پڑے کیونکہ اتنا butter کھا کے بھی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے تو اس کی بچت کی ہے برنہ اگر آپ زیادہ butter پسند کرتے ہیں اس میں already لسی موجود ہوتی ہے butter میں تو اوپر سے دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اور جب آپ دیکھیں ہاتھ کو کس کے کہ وہ ایک shape form کرتا ہے اس وقت آپ نے اس میں butter ڈالنا روک دینا ہے یہاں تک آپ نے اس میں butter ڈالنا ہے کہ وہ ایک shape میں آنے لگے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح پر table spoon پہ کس لینا ہے اور اس کو ذرا سا تھم سے آپ slide کریں گے table spoon پہ سے تو یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کو آپ نے پھر ایک baking tray میں لگا لینا ہے 190 to 200 degree کا oven جو ہے وہ گرم کر لیں اور اس میں یہ نان خطائی جو ہے یہ 6 to 7 minutes کے لیے ہی رکھیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے roast ہو جائے گی بہت مزیدار اس کا taste ہوتا ہے بہت مزیدار بنتی ہیں یہ جیسے ہی ہم نے بنائی ہیں ہم ساری ہی کھا بیٹھے ہیں اور یہ دیکھئے صرف ایک cup flour سے ہی ہماری کتنی ساری نان خطائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے plain flour جو ہے وہ میدے کو کہتے ہیں اب ہم نے اس کو 200 degrees پہ oven میں رکھا ہے اور 5 سے 7 minute میں ہماری نان خطائی جو ہے یہ بلکل تیار ہوگی اس کو تھنڈا ہونے دیں اس وقت جو ہے یہ تھوڑی سی soft ہوگی تھنڈا ہونے پہ یہ بہت مزیدار crunchy ہو جائے گی اور بہت خوشبودار اور بہت دیسی سی یہ نان خطائی تیار ہوتی ہے تو try کیجئے خدا کرے کہ یہ recipe جو ہے یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ